پاکستانی ماہر تعلیم کا احساس چودری فیصل مشتاق کو ہرٹ فورڈ شائر جنیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کے احساسی ڈگری سے نواز دیا گیا ہے ڈاکٹری چودری فیصل مشتاق روڈ سکول سسٹم اور دی میلنیم یونیورسٹی کالج کے بانی اور چیف اگزیکٹیو ہیں فیصل مشتاق یونیورسٹی اساتحزہ کے ساتھ ہال میں پہنچے تو وہاں موجود طالب علموں نے تعلیوں سے یونیورسٹی اساتحزہ اور فیصل مشتاق کا استقبال کیا ہرٹ فورڈ شائر جنیورسٹی نے فیصل مشتاق کو پاکستان میں تعلیمی میدان میں قابل قدر خدمات پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازہ ہے ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹریٹ کی تعلیم تعلیم ہم اگر پر اے فیزل کے بارے بے جب ایک اینکار تنکی جب تھی حیثیت کے لئے جب اہمانے والا انکاریاں جوہاں ہاتھ اینکارت اللہ اگر میں باتانیہ اور انٹرنیشنلی دنیا کی ایک نامور یونیورسٹی ہے انہوں نے مجھے ازازی طور کے اوپر اونری ڈاکٹریٹ اف ایڈکیشن کا خطاب دی ہے یہ خطاب ایک اونیک اونر ہے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کیلئے اور ان پارکستانی یوت اور ہماری ہارڈ ورکنگ ٹیچرز جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں سرکاری سکولز ہوں یا وہ نجی سیکٹر ہو سو ان کے بحاف پہ یہ بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر مجھے ریکگنائز کیا گیا اور میں اس بات کا عظم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ریکگنیشن کے تحت پاکستان کے اندر جو میرا ایک پیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایڈوکیشن میں ایکوٹی لانی ہے آؤٹ اوف سکول بچوں کو سکول میں لے کے آنا ہے اور تعلیم کی کپیسٹی بیلڈنگ اینڈ ریفارمز اینڈ ڈیولپنٹ پر کام کرنا ہے میں پاکستان میں میرا سٹیٹس ہے میں چیر ہوں کنفیشنس کلاس روم پروجیکٹ کا کنفیشنس کلاس روم جو انیشیٹیو ہے یہ ہانبان کے ساتھ جو کہ چین کا آپ سمجھ لیں ایڈوکیشن اینڈ کلچر کی اورگنیزیشن ہے ہان کا مطلب زبان بان کا مطلب گھر تو جو ہانبان کا پاکستان کے اندر کنفیشنس کلاس روم پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں سڑھے آٹھ ہزار طلبہ چینی زبان سیکھ رہے ہیں اور تقریباً بائیس سے چوبیس چینی اساتذہ پورے پاکستان میں چائنیز لینگویج ڈیولپنٹ کے ساتھ منسلک ہیں اس میں ہم لینگویج پروفیشنسی ڈیولپنٹ کلچرل ڈیولپنٹ اور اس کے ساوا سٹوڈنٹ سٹیڈی کیمپس اور ان کے وائی سی ٹی یوتھ چائنیز ٹیسٹنگ ان اگزامز بھی کرا آتے ہیں یہ وہ انیشیٹیو ہے جس کو چین کے صدر پریزڈنٹ شی نے اور پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت زیادہ سرہایا